موسیقی بنیادی باتی ہی کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو ہم سب کے خالق ہیں اللہ تعالی اپنی مخلوقات سے متعلق بہتر علم رکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی مخلوقات سے متعلق کس کی کیا ضرورتیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی ضرورتیں پوری فرمائی ہیں ہم انسان کی بات لیتے ہیں انسان کی دنیاوی اور دینی دونوں ضرورتیں اللہ سبحانہ وتعالی نے مکمل فرمائی انسان کی زندگی کا جو آئیلی مسئلہ ہے اس سلسلے میں ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی اسلام کی محاصل میں سے ہے ہمارا جو آئیلی مسئلہ ہے اس بات کو سمجھنے کے ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں کو جو مرد اور عورت میں تخصیم فرمائے ہیں ان کی ذمہ داریاں بھی اللہ نے الگ الگ کی ہیں انسان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے سمجھ کے اعتبار سے ان کی طاقت کے اعتبار سے ان کی صحت کے اعتبار سے عبادتوں میں دیگر ضروریات میں اللہ نے اسی حساب سے مکلف بنائے ہیں اگر ہم دیکھیں ایک قصف کا معاملہ وہ اللہ رب العالمین نے مرد کو بنائے ہیں اس کا مصول مرد ہے عورت نہیں ہے اللہ رب العالمین نے عورت کو قصف کیلئے خلق نہیں فرمائے ہیں قصف کی ذمہ داری مرد کی ذمہ داری ہیں اس سلسلے میں کتاب و سنت میں وافر دلائل ہیں میں ایک دلیل آپ کو سناتا ہوں قرآن مجید میں آدم علیہ السلام کا قصہ کئی جگہ پر مذکور ہے صورت البقرہ میں صورت العراف میں صورت الحجر میں صورت طاہہ میں صورت صاد میں صورت الاسراء میں کئی مقامات پر لیکن آپ دیکھیں گے کہ ہر مقام پر ایک خاص عمر کی طرف رہنوائے کی گئی ہے آپ صورت طاہہ لینی جی صورت طاہہ کے آواخر میں آدم علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس میں مرد پر جو قسم کی جو ذمہ داری ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس طرف توجہ دلائی اللہ تعالی نے کہا وَلَقَدْ اَعْهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّتِ فَتَشْقَا غور طلب بات ہے ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ آپ کی جو تفسیر ہے الجامع لأحکام القرآن اس میں آپ نے کہا کہ آدم اور حووہ دونوں علیہ السلام دونوں سے یہ چوک ہوئی تھی کہ دونوں نے اس درق کے پھل کھایا تھا اللہ سبحانہ وتعالی نے جو خدشہ اظہار فرمائے ان کے لئے فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے کہ ایسا نہ ہوگی وہ تم دونوں کو جنت سے نکال دے جب جنت سے اخراج کی بات آئی تو اللہ رب العالمین نے دونوں سے متعلق کہا فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا لیکن جب جنت سے نکل جائیں گے تو آفت کس پر آئے گی مشقت کا سامنا کس کو ہوگا کیا دونوں کو اللہ نے فَتَشْقَا کہا کہ فَتَشْقَا فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّتِ فَتَشْقَا سیغت الافراد میں اللہ نے باپ بیان فرمائی کہ جنت سے نکلیں گے دونوں لیکن مشقت صرف آپ کے کاندوں پر ہوگی مشقت کا سامنا آپ کو ہوگا بس فَتَشْقَا کیوں اس لئے کہ اِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَضْبَعُ فِيهَا وَلَا تَضْحَا جنت میں بڑی آسانی کے ساتھ کھانے پینے کے اشیاء لباس سکن سب کچھ آسانی سے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے مہایات ہے لیکن جنت سے نکلنے کے بعد فَتَشْقَا مسئبت صرف آپ پر آئے گی اب اکیلے پر آدم سے اللہ نے کہا جنت سے نکلنے کی بات کہا کہ دونوں فَلَا يُخُرِ جَنَّكُمَا یہ انہیں دونوں میں تھی لیکن کہا کہ فَتَشْقَا مسئبت کا سامنہ صرف آپ کو ہوگا اس لئے کہ جو آپ دنیا میں جائیں گے کھانے پیلے کے لئے لباس کے لئے سکن کے لئے میں نے صرف آپ کو کرنے پڑے گی آپ کی بیوی کو نہیں نکلنے تو دونوں کو ہے کہا کہ فَتَشْقَا صرف آپ اکیلے کو ابو عبداللہ القرطب رحمہ اللہ نے کہا کہ اَنَّا نَفَقَتَ الزَّوْجَ عَلَى الزَّوْجَ اللہ سبحانہ وتعالی نے گوئے کہ اس آیتِ کریم آمی یہ اصول بتا دی کہ ازواج پر یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی بیویوں کے اخراجات برداس کریں بناتے آدم کہ کھانے پینے کی لباس کی سکن کسی میلہ رکس پر ہیں کہا کہ ابنائے آدم پر ابو عبداللہ القرطب رحمہ اللہ نے کہا فَأَعْلَمَنَا هَذِهِ الْآَيَ اَنَّ النَّفَقَ الَّتِي تَجِبُ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا هَذِهِ الْأَرْبَعَ اَتْتَحَانُ وَالشَّرَابُ وَالْقِسْوَةُ وَالْسَكَن کہا کہ چار چیزیں اسی ہے جو ایک مرد پر اس کے واجبات میں سے ہیں جو اپنی لیے بھی اور اپنی بیوی کے لیے بھی وہ اخراجات برداس کریں اس کے کھانے پینے کے اشیاء اس کا لباس اس کا سکن اگر یہ چار چیزیں برداس کر لیتا ہے ذمہ دار یہ ادا کر دیتا ہے تو گوئے کہ وریوں زمہ ہو گیا اس سے اگر اپنے طرف سے کچھ زائد کرتا ہے تو معجور ہوگا تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ قسم کا جو معاملہ ہے وہ مرد کا معاملہ ہے اپرہام اسلام متعلقہ کی نانو نفقی کا ذمہ دار کون طلاق کی اگر بات آتی ہے تو ایک ہے طلاقِ رجعی ایک ہے طلاقِ بائن جہاں تک مسئلہ طلاقِ رجعی کا ہے جس میں ایک طلاق دوسری طلاق اور اس دوران جو متعلقہ عدد گزار رہی ہیں اور شوہر کو حقے وہ رجوع کر سکتا ہے اس دوران کے اگر بات کرتے ہیں ایسی متعلقہ کے اگر بات کرتے ہیں تو پھر اس کا معاملہ مرد ہی پر ہے اس شوہر پر ہی اللہ رب العالمین شوہروں سے کہا کہ اپنی بیویوں کو ان ایام میں جو عدد گزار رہے ہیں جو طلاقِ رجعی ہیں اس میں اپنے ان کے گھروں سے نہ نکالیں گھروں کی جو اضافت ہے اللہ رب العالمین نے ان بیویوں کے طرف کی کہا کہ لَا تُخْرِجُوهُ النَّم مِن بُیُوتِهِم یہ از خود بھی نہ نکلے ان کے اولیاء لے کر کے نہ چلے جائیں جل بازی میں ذرا سی اونس نیچ ہو جائیں لے کر کے چلے جائیں وہ خود نکل کر کے چلے جائیں بیوی از خود چلے جائیں یا یہ نکال دے کسی طور پر بھی معاملہ نہیں ہونا چاہیے طلاقِ رجعی کا معاملہ ہو تو نانا نفقے کا معاملہ سکنا کا معاملہ یہ مرد پر ہی ہے اس لئے کہ وہ ابھی بھی اس کی زوجیت میں اللہ سبحانہ وتعالی حالات بنا سکتے ہیں پھر اس کے طرف اس کا میلان ہو سکتا ہے پھر اسے اپنی زوجیت میں باقی رکھ سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے سورة طلاقی میں کہا اَسْكِنُوهُنَّ مِن حَيْثُ سَكَنْتُم مِن مُجِدِكُم اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ جہاں تم رہتے ہو وہیں پر ان کو رکھو ان کے اخراجات ابھی بھی ان کو برداشت کرنا ہے نانو نفقہ انہی کے ذمہ سکن انہی کے ذمہ طلاقِ رجعی کے اگر بات ہو ایک حدیث ہے جس کی تفسیر میں آگے ذکر کروں گا انشاءاللہ تعالی فاطمہ بنت قیس قرشیہ رضی اللہ عنہ آپ کو اپنا ایک نیجیمہ ملاتا ہے اور اس سے متعلق جو حدیث ہیں بہت طویل حدیث ہیں اور محدیسین نے اس حدیث کے طرق جمع کرنے میں جو احتمام کیا ہے خاص طور پر امام مسلم رحمہ اللہ امام عبودعود وغیرہ رحمہ اللہ واجمعین اس سے پوری بات سامنے آتی ہے اور اس سے ایک منظم منظم بات ہمارے سامنے جو آتی ہے لیکن ہمارے موزن سے متعلق فرحال کے بات یہ ہے کہ طلاقِ رجعی اگر ہو تو نانو نفقہ برابر جو اسی شہور پر ہے اس لئے کہ ابھی بھی اس کی زوجیت میں ہیں اس حدیث میں جسر النسائی میں یہ حدیث ہے مسرد احمد میں بھی ہے شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلت الاحادیث سے صحیح ہمیں صحیح کہا ہے البتہ شیخ شویب ارناوت رحمہ اللہ اور آپ کے ساتھ جو لجنہ کام کیا ہے مسرد احمد میں انہوں نے اس حدیث کے موقف اور مرفوع ہونے سے متعلق جو ہے تفصیلی گفتگو کی ہے اور ان کا جو اتمنان رہا ہے وہی ایک حدیث موقوف ہے لیکن دوس بات یہ ہے جو شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہی یہ حدیث مرفوع ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فاطمہ بلت قیس رضی اللہ عنہ سے کہا انما نفقت و السکن لمرعت اذا كان لزوجہ رجع کہ نفقہ اور سکن اسی عورت کیلئے ہیں جس کے شوہر کو ابھی بھی رجوع کا حق حاصل ہے طلاق رجعی کے اگر بات ہو تو اس متعلقہ عورت کے نان و نفقے کا ذمہ دار ابھی بھی وہی شوہر ہے اس کا وہی قاویند ہے اس لئے کہ اس کے زوجیت میں ہے یہ جو بات میں آپ سے کہی رہا ہو یہ طلاق رجعی کا مسئلہ ہے طلاق رجعی کے اگر بات ہو اور وہ متعلقہ عورت جسے فی الحال ایک یا دوسری طلاق دی جا چکی ہو ابھی وہ عدد گزار رہی ہے اس دوران میں اگر اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اسی ویراست میں بھی مکمل حصہ ملے گا جو اس کا اپنا حصہ ہے ویراست میں اسے اپنا جو حصہ ملنے والا ہے اس پر کسی طور پر بھی اثر نہیں پڑے گا ابن قدامہ الحمدلی رحمہ اللہ نے تو اہلِ علم کا اجمان عقل کیا ہے اس بات پر ابن قدامہ الحمدلی رحمہ اللہ ساتھیں صدی اللہ کے عزیم علمی دی آپ نے المغنی میں علمِ میراد سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے آپ نے کہا اگر ایک مرد اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے طلاقنے کا ایسی طلاق جس میں شوہر اپنی بیوی سے مراجعات کا مکمل حق رکھتا ہے رجوع کرنے کا مکمل حق رکھتا ہے کہا کہ ایسی صورت میں فَلَنْ يَسْقُتِتْتَوَارُثُ بَيْنَهُمَا ان کا جو آپسی اعتبار سے کسی طور پر بھی شوہر کا بیوی کے حق میں بیوی کا شوہر کے حق میں ویراست کا جو معاملہ ہے وہ وہ ساکت نہیں ہوگا ایک دوسرے کے وارث بنیں گے وہ اس صورت میں بھی ابھی بھی اس حال میں بھی بلکہ آپ نے کہا کہ بِغَيْرِ خِلَافِ نَعْنَمُهُ گوئے کہ آپ اس پر اہلِ علم کا اتفاق بتا رہے اجمع بتا رہے اگر طلاقِ بائین کی بات ہو تو پھر آپ نے اس پر بھی اہلِ علم کا اجمع بتایا کہا کہ جو ہی وہ کسی طور پر بھی وارث نہیں ہوں گے آپس میں ایک دوسرے کے لیکن طلاقِ رجعی کی بات ہو ابھی بھی ورسی کی زوجیت میں ہے اپنے پہلے خامل کی زوجیت میں ہے بلکہ ورسی کی زوجیت میں اس سے پہلا ہی نہیں وہ اس سے اپنا خامل ہے اگر طلاقِ رجعی کی بات ہو طلاقِ بائین کی اگر بات ہو تو ظاہر بات اس سلسلے میں اللہ کی رسول نے کہا علیہ الصلاة والسلام اس حدیث سے متعلق تفصیلی گفتہ کو کروں گا انشاءاللہ تعالی آپ علیہ الصلاة والسلام نے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ سے کہا لَا نَفَقَتَ لَكِ وَلَا سُكْنَا چونکہ یہ طلاقِ بائینہ ہے طلاقِ بائینہ ہے کہا کہ اس صورت میں اس کے لئے نہ نفقہ ہے نہ سکنہ ہے لیکن ایسی عورت بھی ایک ایسی متعلقہ عورت جسے تین طلاقِ دی جا چکی ہیں حالانکہ ہم کچھ علماء احناف کو اور کچھ حنابلہ کو اہل علم رحمہ اللہ حجمعین ان کے فتاوے ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ الموسو الفقہ الکویتیہ میں ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر طلاقِ بائین بھی ہو تو عدت و شوہر کے گھر میں گزارے گی لیکن بہران راجہ بات یہی ہے کہ ایسی صورت میں وہ اپنے گھر چلی جائے گی عدت بھی وہی گزارے گی نہ نفقہ بھی اس سے ساکت ہو جائے گا اب اس کا خاون خاون نہیں رہے گا لیکن دیکھو سبحان اللہ وہ کس حد تک وہ اپنے خاون سے جڑی ہوئی ہے اگر یہ خاتون جو متعلقہ ہے اور تین طلاقِ واقع ہو چکی ہیں لیکن ہے حمل سے ایسی صورت میں حمل کے جتنے ایام ہوں گے وہ برابر اپنے شوہر سے اس کا نفقہ لیتی رہے گی اللہ سبحانہ وتعالی نے صورت و طلاق میں بیان فرمایا جب تک انجاب کا معاملہ ہو اگر وہ اولاد کو جنم دے دیتی ہے تب تک جو اخراجات ہوں گے وہ سب اخراجات اسی کو جو ہے مطلب اٹھانے ہوں گے ابھی بھی وہ اپنے خاون سے جو الگ نہیں ہوئے حالانکہ جو ہے طلاق ہو چکی ہے اب اس کا خاون لی رہا ہے اخراجات اس سے جڑے ہوئے ہیں برابر سابقہ خاون سے اخراجات برابر لے رہی اسلامی تعلیمات کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ کسی کا ایک روپیہ بھی ضائع نہیں ہوگا یہ ضروریات یہ خمسہ میں سے آج نئے کل قیامت کی دن اللہ سبحانہ وتعالی کیا اس کا حساب کتاب ہوگا یہی مطلب اسلامی تعلیمات کا اسی لئے اتنا زور ہے اس نے اہمد ہے اس کی اسلامی تعلیمات کی روشنی اس کا ایک ایک روپیہ مل کے رہے گا اس کو کسی طور پر بھی نیکی کوئی شکل میں ملے گا اس کو اس کے گناہ اس پر اگلا دے جائیں گے کوئی بھی سوز ہو سکتی ہے یہی مطلب ہوتا ہے اسلامی تعلیمات کی روشن میں جو ہم بات کرتے ہیں اگر اس خاتون نے بچے کو جنم دی اور دودھ پلا رہی ہے حالانکہ وہ متعلقہ ہے تین طلاقے واقع ہو چکی ہے رشتہ مکمل طرف پر ٹوٹ چکا ہے لیکن اس سے ہونے والی اولاد کو دودھ پلا رہی ہے ایسی صورت میں بھی اس پر جو ہے مطلب نفقہ ہے اس کو دینا پڑے گا اس سے اخراجات اٹھانے پڑیں گے اللہ رب العالمین نے کہا فَإِنْ أَرَضَعْنَا لَكُمْ سَآَاتُوهُنَّا أُجُورَهُنُ اگر وہ دودھ پلاتی ہیں تو اس کی بھی اجران دینی پڑے گی اس کے میں اخراجات اٹھانے پڑیں گے کتنی دور تک کی باتیں دیکھیں سبحان اللہ یعنی پہلے خاون سے وہ ابھی تک چھوٹکارہ حاصل نہیں کی ان سب انہوں کی وجہ سے طلاقِ بائینہ کی جو بات ہے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں باتی ہے ایک حدیث ہے جو بہت ہی متولے سے مسلمی اور دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی امام مخارن صریف ترجمت الباب میں اس کو ذکر کی بابو قصتی فاطحہ مرتقیس رضی اللہ عنہ سابقاق میں سے ہیں مہاجرات میں سے ہیں ایک عظیم صحابیان ہیں فاطحہ مرتقیس رضی اللہ عنہ ان کے جو شور تھی ابو حفظ ابن عمر ابن مغیرہ رضی اللہ عنہ ان کو تین طلاقی دے دیں تینوں طلاقیں واقع ہو گئی اور اپنے کسی وکیل کے ذمہ کچھ پیسے ہو دے کر کچھے لے گئے کہ ان کے لئے کچھ جو وغیرہ دے دیں وہ لے کر کے آئے اس کی کمیت دے کر کہ انہوں نے کہا کہ میں اتنا ہی دیا انہوں نہیں یعنی میرے ساتھ اتنی لمحیت زندگی گزاری اور اتنا ہی دیا ہے تین طلاقیں واقع ہونے کے بعد وہ راضی نہیں ہوئی اللہ کے رسول کے پاس گئی علیہ السلام اور پہلے تو انہوں نے کہا واللہی ما لکی علینا من شہی شرعی نقط نظر سے ہمارے اوپر آپ کے لئے کوئی ایک روپا بھی نہیں ہم جو دے رہے بطر احسان دے رہے وہ اللہ کے رسول کے پاس گئی وہ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم تینوں طلاقیں ہو چکی ہیں کہا کہ ہاں تو کہا کہ ایسی صورت میں لا نفقہ تعلقی ولا سکنہ تمہارے لئے نفقہ ہے لا سکنہ ہے لیکن کیا آپ علیہ السلام اس حکم سنایا اتنا ہی اس کو بے سہارا چھوڑ دیا کہ تمہارے لئے نفقہ بھی نہیں ہے سکنہ بھی نہیں ہے ایسے نہیں کہا اللہ کے رسول نے بلکہ آپ علیہ السلام میں آخری وقت تک بھی ان کے ساتھ کھڑے رہے اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم ام شریک رضی اللہ عنہ ان کے گھر میں جا کر کے عدد گزارو پھر آپ نے ایک علت کے سبب منع کر دیا اور کہا کہ ابن عمی مکتوم رضی اللہ عنہ کہا کہ ان کے گھر میں جا کر کے عدد گزارو عمر نام تھا ان کا نابینا صحابی آپ علیہ السلام سے پوچھنے لگی کہ اے اللہ کے رسول میں کہا عدد کی ایام گزارو اتنی میں سہارا آپ علیہ السلام نے عدد کی ایام کہا گزارنے وہ بندوست کیا ان کے لئے اور اللہ کے رسول نے کہا جب تم اس عدد سے عدد مکمل ہو جائیں تو مجھے خبر کرنا اور کہا کہ اپنی طرف سے شادی میں جلدی نہیں کرنا کہا کہ اللہ تفوتینا بنفسک اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہ کرنے مجھے خبر کرنا مجھے جیسے عدد ان کی مکمل ہو گئی وہ اللہ کے رسول کے پاس آئی اور آکار کہ کہا کہ اللہ کے رسول تین دن رشتی آئے ہیں ایک تھے ابو جام عامر ابن حزیفہ العدوی رضی اللہ عنہ اور دوسرے تھے معاقہ بن ابن سفیان العمامی رضی اللہ عنہ اور تیسے تھے عسانہ بن زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ تین صاحبہ کے نام آپ نے لی اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس خاتون کا گھر کیسے بسا ہے دیکھو آپ نے کہا کہ ابو جہم سے شادی مت کرو کیوں کہا کہ وہ ذراب ہے وہ عورتوں کے لی ہمیشہ لاتی ہاتھ میں نہیں تھی بیویوں کو مارتے ہی وہ ان کی عمر بہت زیادہ تھی ان کی معمر تھے بزرک صحابی تھے ہو سکتا ہے طبیعت میں چنچرات ہو کہا کہ ان سے شادی مت کرو کہا کہ معاقہ بن سفیان کے پارے میں کیا کام کہا کہ فَأَمَّا مُعَاوِيَتِ فَسُعُلُوْا لَا مَا لَلَا وہ فقیر انسانے مطلب ہے کہ محش شادی کرانا مقصود نہیں ہے مقصود یہ تھا کہ تمہاری زندگی بن جائے کہا کہ وہ فقیر ہیں وہ تمہاری زندگی کے جوٹائیں گے اخراجات کیسے برداشت کریں گے کہا کہ جب بات اسامہ کی آئی تو آپ نے کہا کہ اسامہ تو اسامہ تو مطلب ہے کہ گوئے کہ یہ کہ رہے ہیں کہ مطلب ہے یعنی اس طرح سے گوئے کے اشارہ کر رہے ہیں گوئے کہ کسی کی تعریف کی جاتی بھی وہ تو وہ ہیں کہا کہ ان سے شادی کر لو یہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے شادی کر لی فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا اللہ سبحانہ وتعالی اس میں میرے لئے بہت خیر رکھا وہ کہا کہ اختبط تو بھی لوگ مجھے دیکھے رشت کرتے تھے کہ بھئی کیسے شعور ملا ہے ان کو میرے زندگی بہان ہو گئی اللہ کے رسول علیہ السلام بحیثت امام المسلمین آخری وقت ان کے لئے کھڑے رہے ایک متعلقہ عورت کے جو مسائل ہوتے ہیں یہاں تک بھی ہے کہ اگر متعلقہ عورت اس کے اہل خانہ میں سے جو کل کی دن اس کے وارث بن سکتے ہیں اس کی وفات کے بعد اگر کوئی اس کا وارث بننے والا ہے وہ بھی اس کے حقوق اٹھائے گا وہ بھی اس کے اقراجات برداشت کرے گا اللہ تعالی نے کہا کہ حافظ بن قصر رحمہ اللہ نے جمہور مفسرین کا قول نقل کیا اور آپ نے کہا آپ نے کہا کہ جس طرح سے ایک شوہر اس کے بچے کے اقراجات اٹھاتا ہے برداشت کرتا ہے کیوں؟ اس لئے کہ اس خاتون کے پاس بچہ ہے جو اس کا اپنا بچہ ہے جو پہلے اس کی بیوی تھی کہا کہ جس طرح سے اس خاتون کے جو وارثین ہیں متعلقہ خاتون جو ہمارے معاشرے میں ہمارے خاندان میں کوئی متعلقہ ہو اس کے جو وارثین ہو سکتے ہیں کل کے دن کسی طور پر بھی وہ بھی اس کے ذمہ داری اٹھائیں گے وہ بھی اس کے اقراجات برداشت کریں گے سبحان اللہ اندازہ لگائی یعنی متعلقہ خاتون کے لئے اب یہ باہر سے کسی کے ہمدرتی کی ضرورت ہے اسلام نے کتنی صورتیں پیش کی ہیں پھر ایک مثلہ آتا ہے اس کی مہر کا پھر اس کی حزانت کا اس کے ساتھ جو استمتاع ہوا ہیں ہر طرح سے جو اس کو فیدہ پہنچانا چاہیے بیت المال ہے اس سے بھی اس کو فیدہ پہنچانا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی نے متعلقہ خواتین سے متعلق قرآن مجید میں جب بھی بات بیان فرمائی اللہ تعالی نے کہا یعنی طلاق دے کر کے مکمل طور پر اس سے جدائی اختیار کی جا رہی ہے اس سے فراقت ہو رہی ہے لیکن تب بھی جو پرانے جذباتیں پرانے جو تعلقاتیں پرانی جو مطلب زندگی تھی اس کے ٹھیس بہن جائے بغیر اسے اتنا کچھ دے کر بھیج دینا چاہیے کہ اس کے کچھ زندگی بن جائے کچھ تو اس کے لئے کیا جائے اسلام نے سبحان اللہ ایسی تعلیمات دی اسے اسلام کے محاصل میں سے اسلام نے گویا کہ صرف ہم لوگوں کو نے جو اسلام کے پابند ہیں گویا کہ ہمارے اس ملک کی سبی خواتین کے لئے سبی لوگوں کے لئے دنیا بھر کی خواتین کے لئے جو کسی طور پر بھی اپنے آپ کو بے سہارہ سمجھتے ہیں اسلام نے ایک متعلقہ عورت کے لئے جس میں ظاہر میں اس کا شوہر نہیں ہے ظاہر میں ہو سکتا اس کا باپ نہ ہو اللہ نے سورة الطلاق ہی میں تو یہ بات بہن فرمائینا اللہ سبحانہ وتعالی نے اسی صورت میں کہا ایک متعلقہ خاتون جہانوں طرف سے وہ اپنے آپ کو بے سہارہ پاری اسلام اس کے لئے ہر طرح سے راستے کھول کے دے رہا ہے ہر طرح سے اس کی جھولی بڑھ رہا ہے ہر طرح سے اس کے لئے آسانی پیدا کر رہا ہے متعلقہ عورت کے لئے صرف شادی کرانا ہے اس کی ذمہ داریوں کو اٹھانا وہ اصل ہے ہو سکتا ہے کوئی متعلقہ خاتون شادی نہ کرنا چاہتی ہو کوئی مرد اس کے لئے تہیار نہ ہو لیکن کسی طور پر بھی اس کے اخراجات اٹھانے چاہیے اس لیسے شعور کے لئے ذہن سازی کے لئے اس طرح کے پروگرام ہر مسجد میں ہونا چاہیے جگہ جگہ ہونے چاہیے ہر محلے میں ہونے چاہیے تاکہ مسلمانوں کے بھی ذہن سازی ہو غیر مسلمین تک یہ آواز پہنچیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس معاملے میں جو شریک ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں اور اللہ سبحانہ وتعالی اللہ کے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن